لاکھ روپے دے سکتا ہوں کسی نے کہا میں تیرے کو کروڑوں دے سکتا ہوں نو دے ویڈیو میں جانا اتنا آسان نہیں ہے لیکن اس کو آسان بنانا اتنا مشکل بھی نہیں ہے نو دے ویڈیو میں سیلیکشن پایا بھی جا سکتا ہے لیکن دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک اچھی سی کہانی بتاؤں گا کچھ ایسی بیسٹ باتیں بتاؤں گا جو آپ کو آپ کی زندگی میں سفل بنانے میں بہت زیادہ یوگدان لے گی دوستو چھوٹا مو بڑی بات لیکن آج کچھ باتیں آپ کو میں بتانا چاہوں گا آپ کی زندگی سے چھوڑی گئی دیکھیں دوستو زندگی میں آسفلتا نام کی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے ہاں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کر پانے میں جن کو حاصل کر پانے میں مشکلات ضرور آتے ہیں لیکن میرا یہ ماننا ہے میرے مانینے میں یہ ہے کہ جو آپ اپنے دماغ سے سوچ سکتے ہو وہ چیز possible ہے بہت سے لوگ بہت سے ایسی سٹوڈنٹ جو کی چاہتے ہیں نو دے ویدھیالے میں جانا بھئی نو دے ویدھیالے میں جانا اتنا آسان نہیں ہے لیکن اس کو آسان بنانا اتنا مشکل بھی نہیں ہے یہ چیز کو دھیان گھتنا جو چیز آسان نہیں ہے اس کو آسان بنانا بھی اتنا مشکل نہیں ہے اسے آسان بنانا جا سکتا ہے نو دے ویدھیالے میں سلیکشن پایا بھی جا سکتا ہے لیکن ڈیڈیکیٹ ہونا پڑتا ہے اپنے آپ کو اس کے پرتی جھوکنا پڑتا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک اچھی سی کہانی بتاؤں گا کچھ ایسی بیسٹ باتیں بتاؤں گا جو آپ کو آپ کی زندگی میں سفل بنانے میں بہت زیادہ یوگدان دے گی دوستو میرا نام ہے بھوانی سنکر اور جوہر نو دے ویدھیالے کی کوچنگ ہمارے یوٹیوب چینل پر ہر سال دی جاتی ہے میں نے پچھل دو سال سے کوچنگ دی ہے اس سال میں اپنا خود کا ایک کوٹس لے کر آیا ہوں جو کی آپ کو ہمارے انڈرڈ اپلیکیشن کے اندر مل جائے گا جا کر جرور انسٹال کیسے گا اور وہ کوٹس ضرور لیسے گا دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں جوہر نو دے ویدھیالے کے بارے میں دوستو جوہر نو دے ویدھیالے کے انڈرس ایکزام کے بارے میں آپ جانتے ہو جس پرکار کا ایکزام آئی ای ایس کا ہوتا ہے انڈین ایڈ منسٹریٹو سریوسیز کا جہاں پر بہت سے ویدھیالتی پورک بڑھتے ہیں بہت زیادہ ہارٹ پر آتا ہے انٹرویو ہوتا ہے بہت لمبی پروسیس ہوتی ہے اور پھر جا کر سائد کہیں نہ کہیں آپ کو سلیکشن ملتا ہے اسی پرکار سے جو لیول آئی ای ایس ایکزام کا ہے وہی لیول میں نو دے ویدھیالے کے انڈرس ایکزام کا مانتا ہو کیونکہ نو دے ویدھیالے کے انڈرس ایکزام کے لیے ہر سال پچاس لاکھ کے قریب فارم اپلائی ہوتے ہیں اور ماتر پچاس ہزار اسٹوڈینٹس کا سلیکشن ہوتا ہے ون پرسنٹ ایک پرتیشت ویدھیالتی کا سلیکشن ہوتا ہے تو کیا اس ایک پرتیشت کے کارن کیا اس اتنے بڑے کامپیٹیشن کو دیکھنے کے کارن ہم اس کی پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں کیا ہم چھوڑ سکتے ہیں جی نہیں دیکھئے ہر ایک کام اگر آپ اوپر اٹھ کر پانی کا لٹا بھر کے پانی پیتے ہو وہ بھی ہارڈ ہے لیکن وہ آسان اس وقت بنا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مجھے پانی پینا ہی پڑے گا اسی لیے آپ اٹھ کر جاتے ہو پانی کا لٹا بھرتے ہو پھر پانی پیتے ہو اگر آپ کو پانی کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ کو بینا پانی کے پریشانی نہیں ہوتی تو آپ سوتے سوتے نہ اٹھتے پانی کا لٹا نہ بھرتے اور نہ ہی آپ پانی پیتے لیکن وہ آپ کی requirement تھی وہ آپ کی مضبوری تھی یہاں پر وقت دھیان رکھنا مضبوری آپ اگر زندگی میں ہر اچھے کام کو اپنی مضبوری بنا دو تو آپ کو او سفلتا کا جو سب ہے نا وہ بھی آپ کو اپنی زندگی میں دیکھنے کوئی نہیں ملے گا آپ کو ایک مضبوری بنانی پڑے گی کہ مجھے نو دے ودحالے جانا ہے یہ میری مضبوری ہے یہ میری ضرورت ہے کی نہیں ہے میری مضبوری ہے کہ مجھے اس ودحالے میں سیلیکشن پانا ہے کسی بھی حالت میں جانا ہے مضبوری بناو میری مضبوری ہے اگر میری مضبوری ہوگی تو میری نی نور جائے گی پان لیجی آپ کی ایک مضبوری ہے ہے کہ کل آپ کو کسی بھی حالت میں پچاس ہزار روپے اکھٹے کرنے ہے ورنہ آپ کا جو گھر ہے وہ بکھ جائے گا تو اب ایہ آپ کی مجبوری بن چکی ہے آپ کو رات پوری رات نیند نہیں آئے گی آپ رات بار سوچ رہو گے کچھ نہ کچھ کرتے رہو گے کیسے نہ کیسے صبح تک مجھے پچاس ہزار روپے مل جائے ورنہ میرا گھر بکھ جائے گا تو یہ آپ کی مجبوری بن گئی اسی مجبوری اسی پرکار کی ایک مجبوری بنانی مجھے پڑے گی کہ اگر ناؤدر ویدھیالے کے انٹرس جگزہ میں میں پاس نہیں ہوا تو یہ میرا لیے بہت بڑی سنوشیہ بن جائے گی یہ مجبوری ہو گئے آپ کی پھر آپ کو کھیننا چھوڑ جائے گا کھانا چھوڑ جائے گا سب کچھوڑ جائے گا لیکن مجبوری بنی چاہیے میں آپ کو ایک کہانی بتاتا ہوں ایک سٹوری بتاتا ہوں آپ نے بہت بات سنیں ہوگی جنگل میں جب صبح ہوتی ہے تو ایک سیر بھی سوچے سوچے جگتا ہے اور ایک ہیرن بھی جگتا ہے سیر صبح جگتے ہی سوچتا ہے کہ اگر آج میں تیز نہیں بھاگا تو میں بوکھا مر جاؤں گا اور جو ہیرن ہوتا ہے وہ بھی ایسے ہی سوچتا ہے کہ اگر آج میں تیز نہیں بھاگا تو میں سیر کے ہاتھوں مر جاؤں گا دونوں کی مجبوری ہے کہ انہیں جندہ رہنا ہے دونوں کی سیر کی مجبوری بھی ہے جندہ رہنے کی ہیرن کی مجبوری بھی ہے جندہ رہنے کی سیر اس لیے تیز بھاگنا چاہتا ہے کہ سیر جب تک ہرن یا اس پرکار کا ماس نہیں کھائے گا تب تک وہ زندہ نہیں رہا پائے گا اور اگر ہرن کی بات کریں تو وہ سیر سے بھاگے گا بطلب کہ سیر اس کے پیچھے ہوگا لیکن اس کو اتنا تیز بھاگنا ہے کہ وہ سیر کو پیچھے چھوڑ دے دونوں کی مجبوری تھی زندہ رہنے کی تو دیکھئے آپ کے ساتھ بھی بہت سے لوگ اس ایکزام کے پیچھے بھاگنے والے ہیں نو دے جھالے میں سیلیکشن پانے کے لیے بھاگنے والے ہیں آپ کے ساتھ پچاس لاکھ لوگ ہوں گے جو کی نو دے کے انڈرس ایکزام کی اور بھاگیں گے اور ماترہ پچاس ہزار ایسے سٹوڈینٹس ہوں گے جو اس رسکو جیتیں گے اب آپ کو کون سا بننا ہے جو پچاس لاکھ میں پیچھے بیٹھیں گے یا پھر جو پچاس ہزار سٹوڈینٹس سیلیکشن پائیں گے اس میں بیٹھنا ہے ایک کہانی میں آپ کو اور بتاتا ہوں ایک ویکتی ہوتا ہے چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے واپ Griffin معلی ہے وہ ایک ساتھو کے پاس جاتا ہے ساتھو سے کہتا ہے ساتھو جی مجھے بہت مڈی confusion ہے میری زندگی ہے کیا problem ہوتے ہیں بولتا ہے کہ ساتھو جی مجھے بہت سے لوگ ملے میری زندگی میں کچھ کہتے ہیں کہ تو نکمہ ہے تو کچھ نہیں کر سکتا تو یہ نہیں کر سکتا تو یہ کر دے ویسا کر دے بہت سے گلت گلت باتیں کرتے ہیں مجھ اینجر موٹیویٹ کرتے ہیں اور کچھ لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں ہاں تو یہ کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے تو اچھا ہے تو بہت زیادہ اچھا ہے کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں تو میں کس کی بات ماندھوں میں کنفیوز ہو رہا ہوں میرے زندگی میں کی کون میکتی میرے صحیح بات بتا رہا ہے کون میکتی مجھے غلط بات بتا رہا ہے سادو جی کہتے ہیں میرا تو ایک کام کر مارکیٹ میں جا تو گاہ میں جا سہر میں جا جہاں جانا جانا تھا یہ پتھر لے جاؤ اس پتھر کی قیمت لے کر کے آپ کی اس پتھر کی قیمت کتنی ہو سکتی ہے قیمت لگا کر آہا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے سادو جی جو آپ کہتے ہو سادو جی نے لاشت میں جاتے وقت کہا کہ اس پتھر کو بیچنا نہیں ہے صرف قیمت لگا کر واپس آنا ہے ٹھیک ہے سادو جی میں جاتا ہوں وہ بیٹی جاتا ہے سب سے پہلے ایک فل بکرتا کے پاس جو فل بیچتا ہے فل والے سے جا کر وہ بولتا ہے بھائی میرے پاس یہ چمکیلہ پتھر ہے اس پتھر کی قیمت کیا ہو سکتی ہے پھل والا دیکھتا ہے کہ بڑھا ہے یہ تو بڑھا ہی اچھا پتھر ہے زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں تو کہہ یار اس کی جگہ پر میں تمہارے کو ایک میلو سیو دے سکتا ہوں وہ کہتا ہے کہ نہیں بیچنا تو مجھے بیسے بھی ہے نہیں واپس دے دی میرا پتھر پھر وہ اٹھ کر جاتا ہے سبجی والے کے پاس کہتا ہے کہ بھائی میرے پتھر ہے اس پتھر کی کیا قیمت ہو سکتی ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی پتھر تو بڑا اچھا ہے زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں بڑا قیمتی لگ رہا ہے اس کی جگہ پر میں تمہارے کو دو کلو آلو دے سکتا ہوں وہ کہتا ہے نہیں نہیں پتھر واپس دے دو پھر وہ نکلتا ہے وہ جاتا ہے ایک سونار کے پاس اور دھاکر کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس یہ چمکیلہ پتھر ہے اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے سونار تو کہتا ہے یہ تو ہیرہ یہ ڈائیمنڈ ہے اور اس کی قیمت تو بہت زیادہ ہوگی کہا کہ یہ پتھر تجھے کہاں سے ملا تو کہ ملا بھلے کہیں سے بہتا ہے یہ قیمت کیا ہوگی تو کہ میں ترک اس کا 20 لاکھ روپیہ دے سکتا ہوں تو کہ نہیں واپس دے دو وہ پھر آگے جاتا ہے اور اپنے سہر کے گاؤں کے سب سے مڑے جہری کے پاس جاتا ہے جہری کو جا کر کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس یہ چمکیلہ پتھر ہے اس کی کیا نہ تو سکتی ہے جہری دیکھتا ہے جہری کہتا ہے بھائی کہاں سے لے کے آیا جندگی میں پہلی بار اتنا اچھا پتھر دیکھ رہا ہوں مطلب یہ پتھر نہیں ہے یہ ہیرہ ہے ڈائیمنڈ اب آپ جانتے ہو ڈائیمنڈ بہت زیادہ جائے گا اس نے اس سے کہا کہ تو جتنا کہے گا اپنا میں تیرے کو پیسہ دے دوں گا لاکھوں کرن روپے میں جو ہے اس کے دے دوں گا لیکن تو یہ پتھر مجھے دیں اس نے کہا ہے سادو جی نے کہا تھا بیچنا ہے نہیں نہیں بیچو کہ çekreso پواپس Do Camera وہ سام کو اپس جاتا ہے سادو جی کے پاس بہت سارے فرسموں کو لے کر کہ سادو جی Haugui کوش تو کہہ رہے سید دیں دوں گا کچھ کہہ رہے آلو دے دوں گا کچھ کہرہ رہے بیس لاکڑ دیں دوں گا کچھ کہرہ کروڑوں دیں دوں گا کسی بات بار صادو جی نے کہا یہ وہی استطی ہے جو تُو آگ صبح میرے پاس لے کر کے آیا تھا اس ہیرے کی زگا پر تو اپنے آپ کو بیٹھا لیں اس ہیرے کی قیمت تو جانتا ہے بہت زیادہ قیمتی تھا یہ لیکن ایک سیو والے نے اپنی اوقات کے حساب سے اپنے خود کے پرسنل اوپینین کے حساب سے بتایا کہ میں تجھے ایک کلو سیو دے سکتا ہوں کسی نے کہا دو کلو آلو دے سکتا ہوں سوری دو بوری آلو دے سکتا ہوں کسی نے کہا بیس لاکھ روپے دے سکتا ہوں کسی نے کہا میں تیرے کو کروڑوں دے سکتا ہوں ایک ہی چیز تھی وہی ہیرہ تھا لیکن اس کی قیمت الگ الگ تھی ہر جگہ پر اپینین الگ الگ تھی سیمیل سیم چیز آپ سب کے ساتھ ہے آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنے والے بھی بہت لوگ آئیں گے آپ کو موٹیویٹ کرنے والے بھی بہت لوگ آئیں گے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پر کہ آپ کس کی بات کو مانتے ہو آپ کس پر زیادہ بھروسہ کرتے ہو آپ بات میری مانو کسی اور کی مانو میں منا نہیں کروں گا لیکن ڈیپینڈ آپ پر کرتا ہے کہ آپ کو کس کی بات زیادہ اٹھریکٹیو زیادہ اوٹھینٹیک زیادہ صحیح لگتی ہے زندگی میں کچھ حاصل کرنا ہے تو آگے تو بڑھنا پڑے گا کوشش کرنے والے کی کبھی ہار نہیں ہوتی لیکن کوشش تو کرنی پڑے گی ہار نہیں ہوتی مانتے ہیں بقائدہ نہیں ہوتی لیکن کوشش کرنی پڑے گی ماتر 24 گھنٹے میں ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ کتاب کھولنے سے کوئی ناؤدے کا ایکزام پاس نہیں ہوتا کوئی بھی سکول کا ایکزام پاس نہیں ہوتا کوئی بھی سفلتہ آسل نہیں ہوتی سفلتہ کے لیے مجھورٹی چاہیے مطلب کی اس کے پرتی جو ہم نے سمیہ دیا ہے وہ زیادہ سے زیادہ چاہیے آپ کا 24 گھنٹے کا 60 to 40 to 60% کا جو سمیہ ہے وہ آپ اپنی پڑھائی پر دیجئے فوکس کیجئے کہ مجھے پڑھنا ہے اور یہی رائٹ وقت ہے دیکھئے کوئی سمیہ نہیں ہوتا کال کرے سو آج کر آج کرے سو اب پل میں پلے ہوئے گی بہری کرے گو کب یہ چیز آپ نے سنی ہوگی میں پھر سے آپ کو بھول دیا ہے کہ جو کاری ہمیں کل کرنا ہے وہ آج کرنا ہے جو آج کرنا ہے وہ اسی وقت کرنا ہے پڑھائی کرنا ہے مطلب ابھی سے کتابیں کھول دینی ہے کب ناؤدے کے فورم آئیں گے کب ایکزام ہوگا یہ سب بات کی باتیں ہوتے جائیں گے آپ کی سوچنے یا آپ کی جل بازی سے کوئی کام جلدی نہیں ہوگا لیکن اس کے پرتی ہمیں ڈیڈیکیٹ ہونا ہے ہمیں پڑھائی کرنی ہے دیکھئے جندگی میں ایسا آرام بہت ملے گا لیکن اگر اس وقت آپ نے ایسا آرام کر دیا تو آگے آنے والی آپ کی جو میجر لائف ہے مطلب کی جو بہت لمبی لائف ہے اس میں آپ کو دکتیں ہوگی لیکن اس چھوٹے سے وقت میں اس چھوٹے سے انترال میں آپ نے اگر سٹرگل کر دیا آپ نے اگر محنت کر دی ڈیڈیکیسن کیا تو آپ کو جو آپ کی میجر لائف ہے مطلب کی سسٹی ٹو فورٹی پرشنٹ جو لائف آپ کی بچی ہوئی ہے اس کے اندر آپ کو اچھا ایسا آرام ملے گا اب ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے کہ آپ کو اس وقت ایسا آرام کرنا ہے یا پھر اس وقت جب آپ کا بھوڈہ پا ہوگا آپ کے ہاتھ پیر کام نہیں کریں گے اس سمیہ آپ ایسا آرام سے جنگی جی رہے ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے نو دے کے کورس کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں ہمارے چینل پر آپ اگر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجے گا پاس میں آپ بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجے گا ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک وارسے آپ ضرور کیجے گا میں دوں گا آپ سے ہماری ایسی ہی کسی نیچ کاش ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند ونے مہترم جائے بھارت دھنے والے ڈھیرے ہوئے اندھی آنے کو اب ہم دور بھگائیں گے یان کی جوت جلائیں گے ہم یان کی جوت جلائیں گے